دوستو ایک ایسا پودھا جیسے چھونے کے بعد آدمی آتما تیغل لیتا ہے ایک ایسا فروٹ جیسے چھپیس ہزار ڈالر میں نیلام کیا گیا اور فیس بک میں صرف بلو اور وائٹ کلر ہی کیوں ہوتے ہیں ایسے ہی امیزنگ فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کلاس ٹک ضرور دیں گی تو جلیش شروع کرتے ہیں نمبر اون دوستو پیڑ پودھو کی ہمارے جیون میں بہت اہم بھومکہ ہے سانس لینے سے کھانے پینے تک کی ساری عوشکتہ پیر پودھو دوارہ کی جاتی ہے وہیں دوسری طرف کچھ پودھے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خوشبو سے ہی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جی ہاں اس پودھے کا نام ہے جمپی جمپی اس کو سوسائیڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پودھا آسٹریلیا کے نورت ایس کے جنگلوں میں زیادہ وارش ہونے والے علاقوں میں پائے جاتا ہے دل کے اقار کی پتیوں والا یہ پودھا ایک یا دو میٹر تک لمبا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں یہ پودھا ہر سمیں زہریلی گیس ہوا میں چھوڑتا رہتا ہے جیسی ہی زہریلی گیس جانور ایویکٹی کی سانس کے ساتھ شریر میں جاتی ہے اور اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بے آدماتی اگر لیتا ہے دوستو یہ بہت خطرناک ہے لیکن سچ ہے نمبر دو دوستو انڈیا میں فروٹس کی قیمت زیادہ زیادہ دو سو تین سو روپے پرتی کلو ہوتی ہے لیکن کیا غبی آپ نے دنیا کے سب سے مہنگے فلو کے بارے میں سنا ہے جن کی ایک کلو کی قیمت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک کھربوزے کی اس کھربوزے کو یوباری میلن کہا جاتا ہے یہ کھربوزہ دنیا کے سب سے مہنگے فروٹس میں سے ایک ہے دوستو اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت 20 لاکھ روپے پرتی کلو ہے جو قیمت یہ بلکل سچ ہے آپ کو بتا دیں یہ انوکھا کھربوزہ چاپان میں اختا ہے اور اس کی بکری بھی زیادہ در چاپان میں ہی ہوتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا مہنہ ہونے کے باوجود اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سال 2014 میں ایک جوڑا یوباری کھربوزے کو 26000 ڈالر میں قریب 17 لاکھ روپے میں نیلام کیا گیا تھا نمبر 3 دوستو فیس بک ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے جس کو زہادہ در ہر ویکٹی یوز کرتا ہی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے فیس بک کے لوگوں سے لے کر اس کی اپلیکیشن تک سارے کلرز بلو اور وائٹ کیوں ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے مارک زکربرگ جو فیس بک کے فاؤنر ہیں ان کو کلر بلائنڈنس ہے جی ہاں ان کی آنکھیں ریڈ گرین اور یلو کلر کو یہی وجہ ہے کہ مارک زکربرگ نے فیس بک کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری اپلیکیشن کو بلو اور وائٹ کلر کر رکھا ہے نمبر فور دوستو پولیوں کی ویکسین تو آپ سب نے کبھی نہ کبھی لگوائی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے پولیوں ویکسین کی خوش کس نے کی تھی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پولیوں مہماری کافی تیزی سے پیل رہی تھی اس طرح میں پوری دنیا بھر کے ویکیانے پوری اولائی انیس سو بابن میں پولیوں کی سب سے پہلی سفل ویکسین ڈھونڈنے والے ڈاکٹر جونس ساکھ تھے انہوں نے ویکسین کا پیٹنٹ نہیں کروایا تھا وہ چاہتے تھے ویکسین کا دام سستہ رہے تاکہ گریب سے گریب یقتی اس کو لگوا سکے دوستو آپ کو بتا دیں اگر ڈاکٹر جونس ساکھ نے اس ویکسین کا پیٹنٹ کرایا ہوتا تو انہیں کروڑوں روپے تک مل سکتے تھے ان کے اس بڑاپن کے کارن آج دنیا کے زیادہ دہ دیش پولیو مہماری سے مقت ہیں اس میں بھارت بھی شامل ہے نمبر فائیو دوستو چائنہ ایک ایسا دیش ہے جس کی ٹیکنالوجی ہر بار لوگ کو حیران کرتی آئی ہے آپ کو بتانے تیس جون دوہزار سترہ میں چائنہ نے پانڈا جیسا دکھنے والا ایک بشال سولر پلان بنایا ہے دوستو 248 اکر میں بنا اس سولر فارم سے سو میگا وائٹ بجلی کا اتپادن ہوگا پچھے سال کی عفدی میں اس پلان کی مدد سے چین قریب تین ارب بیس کروڑ کلو وائٹ پتی گھنٹہ ارجہ کا اتپادن کر سکے گا ہے نا بہت ہی چکا دینے والی بات دوستو ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ پیس بو پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کنا نہ بولیں